السلام علیکم سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو ڈراما سیریل میرا رب وارس کی نئی پرومو نشر کی جا چکی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ عائشہ ہر نماز ادا کرتی ہیں باقاعدگی سے لیکن وہ حارس کو اس طرح بے نمازی دیکھ کر بہت دکی ہوتی ہیں وہ ہر نماز کے لیے اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن حارس اٹھتا ہی نہیں ہے ناشتے کی ٹبل پر عائشہ ہارس سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ پلیز نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرے ہر صبح نماز کے لیے اٹھا کرے تو آپ کا پورا دین اچھا گزرے گا جس پر حارس ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا تو ہوں ہر جمعہ کی نماز میں نے کوئی جمعہ کی نماز کا ذاہ نہیں کی ہے دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مظربائی جان کی امی اور مظربائی جان آئے ہوتے ہیں اور مظربائی جان چھپکے سے عائشہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سب حارس بھی دیکھ لیتا ہے حارس اس کی اس حرکت پر غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر آپ کی یہ عادتیں کب بدلیں گی آپ بدلیں گے کب آپ اس طرح سے چھپ چھپ کر عائشہ کو کیوں دیکھ رہے تھے جس پر مظرب غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے تم اس حور پری کو بیعہ کر لائے ہو تمہارے تو ڈنگی نہیں مل رہے ہیں ہم سے مظربائی جان بھی غصے میں آ جاتی ہیں ہم کہتی ہیں بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہے کوئی مجھے بھی بتائے گا تو مظرب کہتا ہے کہ یہ اس حور پری کو بیعہ کر لائے ہیں اور اب یہ ہم پر روب جمعانے کی کوشش کر رہا ہے دوستو پرومو کے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ حارس کی امی آشہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ تم نے مظرب سے پردہ نہیں کرنا ہے لیکن تمہیں تو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی جس پر آشہ کہتی ہیں کہ پردہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میں کسی کے لئے بھی اس حکم کو ٹال نہیں سکتی میں پردہ کروں گی اور میں اس بارے میں کسی کی بات کو اہمیت نہیں دوں گی یہ بات سن کر حارس کی امی کا غصہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے